السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ صدقہ دینے سے کیا کیا ہوتا ہے اور کن کن سی پریشانیاں کن کن سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں کن کن سی پریشانیاں ہماری دور ہو جاتی ہیں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ صدقہ کیسے دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے پورا طریقہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں تو جو لوگ پریشان حال ہیں جو مصیبتوں میں چل رہے ہیں جو تنگ دستیوں میں چل رہے ہیں اور جن کا کاروبار وغیرہ نہیں چل رہا ہے تو وہ اس پوری ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کی مصیبتوں کا حل آپ کی پریشانیوں کا حل اور تنگ دستی اور غریبی کا حل اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا آپ پوری ویڈیو بڑے سکون اور اتمنان سے دیکھئے گا اب آئیے گا ہم شروع کرتے ہیں حدیث پاک کے حوالے سے مشکا شریف کی حدیث پاک ہے جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اس زمین کو پیدا کیا جب اس زمین کو پیدا کیا اور اس زمین کو بچھایا پوری دنیا میں جب اس زمین کو بچھایا اس کا فرس بچھایا تو یہ زمین ہلنے لگی یہ زمین اس طریقے سے کامنے لگی ہل رہی تھی تو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر بہت بڑے بڑے تگڑے تگڑے پہاڑ کے کیلیں ٹھک دی یعنی پہاڑوں کو رکھ دیا جب بہت بڑے بڑے پہاڑوں کو اس زمین کے اوپر رکھا تو اس زمین نے ہلا یعنی کامنا بند کر دیا تو یہ دیکھ کر کہ فرسٹوں کو بڑی حیرت ہوئی اور تعجب میں پڑ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے اے مالک و مولا اے پروردگار اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور کوئی اور بھی چیز ہے کہ اس پہاڑوں کو بروردگار تو نے زمین پہ بچھا دیا جو کہ اتنی بڑی زمین ہے اور یہ ہل رہی تھی ان کے رکھنے سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا تو یہ پہاڑ تو بڑے طاقتور ہیں تو فرسٹے ارز کرنے لگے مالک و مولا کے ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے فرسٹوں ہاں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے تو فرسٹے ارز کرتے ہیں لوہا اس پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور اس لوہے کو اس پہاڑ پر مارا جائے گا تو یہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر فرسٹے ارز کرتے ہیں مالک و مولا کیا اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے تو اللہ تبارہ کا وطالعہ ارشاد فرماتا ہے ہاں اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے آگ اگر اس لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اس لوہے کو آگ جو ہے پگلا دیتی ہے اس سے بھی زیادہ طاقتور جو ہے آگ ہے فرسٹوں کو بڑا تعجب ہوا پھر ارز کرنے لگے مالک و مولا کیا اس آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے طاقتور کیا اس آگ سے بھی زیادہ کوئی اور بھی چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو اللہ تبارہ کا وطالعہ نے ارشاد فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے فرسٹے ارز کرتے ہیں مالک و مولا وہ کیا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور پانی ہے اگر اس پانی کو آگ پہ ڈال دیا جائے گا تو آگ بجھ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے نام و نشان مٹ جاتا ہے فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی بڑا تعجب ہوا پھر رز کرنے لگے مالک و مولا کہ اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی اور چیز ہے تو اللہ تبارہ کا وطن ارشاد فرماتا ہے اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور جو ہے وہ ہے ہوا اس پانی کو جو کہ ایک ہی جو کہ میں سخا جاتی ہے اگر ہوا چل جائے تو پانی کو خوشک کر دیتی ہے سخا دیتی ہے فرشتے بڑے حیرت زیادہ ہوئے عرض کرتے ہیں مالک و مولا کہ اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی اور چیز ہے جو طاقتور ہے تو اللہ تبارہ کا وطن ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سنو ان سب چیزوں سے جو طاقتور ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ اپنے سیدھے ہاتھ سے اگر صدقہ کر دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے تو وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے فرشتے بڑے حیرت زیادہ ہوئے اے پروردگار یہ صدقہ کرنا ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور میرے بندے کا صدقہ کرنا ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو مشکا شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کر راک کر دیتی ہے آگ لکڑی کو جلا کر راک کر دیتی ہے اسی طریقے سے صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کے اوپر کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی اور وہ کوئی پریشانی میں نہیں پڑتا کیونکہ یہ صدقہ کرنا مصیبتوں کو پریشانیوں کو بلاؤں کو آفتوں کو ٹال دیتا ہے تو آقا فرماتے کہ روزانہ صدقہ کر دیا کرو اس لیے کہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی آپ کے اوپر تو اس صدقہ کرنے سے آپ کی مصیبت آپ کے اوپر سے ٹل جائے گی اب یہ اللہ کی رسول کے دو فرامین میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیئے دو حدیثیں آپ کو میں نے سنا دی اب میں آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو صدقہ کتنا کرنا ہے اور کتنا دینا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صدقے کے کچھ فائدے بتا دیتا ہوں کہ صدقہ دینے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور اسے کھل کر کے سمجھ لیں اور آپ پھر صدقہ دینے کے آپ کے دل کے اندر چاہا تو ایک محبت پیدا ہو جائے کتنا دینا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں بتاؤں گا دیکھیں کہ دس چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں صدقہ دینے کے دس بڑے فائدے سب سے پہلا فائدہ نمبر ایک جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کے اوپر سے مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں نمبر دو اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے مطلب کوئی اگر اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہے تو اللہ اتبارہ کا وطلہ اس کی عزت کو بچاتا ہے کبھی بھی اس کی بیزیتی نہیں ہوتی نمبر تین ہر قسم کی بیماری ہر قسم کی بیماری کا یہ شافی علاج ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو اسے کوئی کسی طرح کی بیماری جلدی نہیں لگے گی نمبر چار یہ مال میں زیادتی کا سبب ہے مال میں زیادتی مطلب اگر آپ نے اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارہ کا وطلہ بہت سارے روپی اور بہت سارے رقم آپ کو عطا فرمائے گا تو اگر آپ کم مال خرچ کریں گے زیادہ مال اللہ تبارہ کا وطلہ آپ کو عطا فرمائے گا تو یہ مال میں زیادتی کا سبب ہے اور آپ کے گھر کے اندر برکتیں نازل ہونے کا سبب ہے اب آگے چلتے ہیں نمبر پاچ جو بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارہ کا وطلہ کے فرشتے اس شخص کے عمر کے لیے اس شخص کی جان کے لیے اس شخص کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ کی فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں نمبر چھے صدقہ کرنے سے دل کی سختی کم ہوتی ہے صدقہ کرنے سے دل جن لوگوں کا سخت ہوتا ہے تو اس سے سختی کم ہو جاتی ہے اور نمبر سات ساتوے نمبر پر آتا ہے اللہ تبارہ کا وطلہ کے یہ غصے کو اللہ تبارہ میں صدقہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارہ کا وطلہ کے غصہ اس سے تھنڈا ہو جاتا ہے نمبر آٹ آٹھوے نمبر پر آتا ہے بری موت سے حفاظت بری موت سے حفاظت ہوتی ہے آپ نے دیکھا سارے لوگوں کو ٹویلیٹ میں موت آگئے کسی کو کہیں موت آگئے کسی کو کہ سے بری موت سے حفاظت فرماتا ہے اور جب بھی وہ مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کلمہ نصیب فرماتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کا جب بھی ہم سب کو موت آئے تو ہم سب کی زبانوں پر کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو اور ہماری روح تن سے جدہ ہو رہی ہو نمبر نو عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے یہ بچاتا ہے صدقہ کرنا قبر کے عذاب سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی بچاتا ہے نمبر دس قیامت میں قیامت کے دن جب تمام لوگ گرمی کی شدت سے پریشان ہو رہی ہوں گے پریشان ہو رہی ہوں گے تو یہ صدقہ جو لوگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے رسول اشارت فرماتے ہیں انہیں یہ تھنڈا سایہ نصیب ہوگا تو یہ دس فائدے تھے تو میرے پیارے عزیز دوستو اب بات آتی ہے کہ صدقہ ہمیں کتنا دینا اور کتنا کرنا چاہیے تو جس کی جتنی حیثیت ہو اس حساب سے وہ صدقہ کرے یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ لاکھ دو لاکھ روپے کا صدقہ کریں گے تب یہ آپ کا صدقہ مانا جائے گا نہیں اگر آپ کی حیثیت ایک روپیہ اللہ کی رامہ صدقہ کرنے کی تو آپ ایک روپیہ کریے گا اللہ کی رامہ وہ ایک روپیہ آپ کا قبول ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ کرنے میں آپ کا مال نہیں دیکھا جاتا کی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ آپ کا قبول نہیں ہوگا اور اگر آپ نے ایک روپیہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا خلوص نیت کے ساتھ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ آپ کا بہت جلدی قبول ہو جائے گا تو اس میں کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے لیکن ہاں بہت سارے لوگ منت مان لیتے ہیں صدقہ کرنے کی تو جس چیز کی منت مانی ہے تو اس کا تو آدھا کرنا ضروری ہے اور پھر وہ واجب بھی ہو جاتا ہے اس کو آپ کسی دوسری جگہ نہیں دے سکتے بلکہ جن لوگوں کو زکاة زکاة دی جاتی ہے انہی لوگوں کو منت کا صدقہ دیا جائے گا تو میرے پیارے عزیز دوستوں جو نفلی صدقہ ہوتا ہے آپ اسے مسجد میں مدرسے میں غریب ہو میں کہیں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور جتنا آپ کا دل چاہے روپے دو روپے پانچ روپے دس روپے آپ کی جو بھی حیثیت ہو اس حساب سے آپ جو ہے اللہ کی رامحہ صدقہ کریے گا کیونکہ بہت سان لوگ آئیں گے اور وہ نیچے کمنٹ کریں گے حضرت جس کے بعد کچھ ہے نہیں تو وہ کیا کرے تو اس کے لئے بھی ہے اگر آپ نے کسی کو صدقے کے نیت سے پانی پلا دیا اپنے گھر کا تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اللہ کی رسول فرماتے ہیں آپ بدن کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے اور کسی کے ساتھ احسان کر کے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ میں بھلائی کر کے بھی آپ صدقے کا ثواب پاس سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے وہ تبھی آپ صدقہ کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ ویڈیو پوری اچھی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو پروردگار دور فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے بھلائی کر سکتے ہیں